تو ناظرین آج منصور علی خان کے شو میں جو گیس تھے عزر صدیق اور ملی فروغ انہوں نے بڑی کھلی کھلی باتیں کار دی اور کس طرح کا تھانگلہ ہوا اور آپ آگے ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے یہ بھی بتا دیا تو بینہ ٹائم ویسٹ کے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف پیس پہ بات کرتے ہیں عزر صدیق صاحب یہ جو بھی فیصلہ ان لوگوں نے کیا میں دیکھ رہا تھا سارا ونڈ ونڈیو ہو گیا پھر پاکستان طریقہ انصاف کے ہاتھ میں کیا ہے یا وہ میں رہو فروغ صاحب کی پیس کانفیس دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ ہم حکومت بنائیں گے کس طرح بنائیں گے سر نمبر تو ہے نہیں آپ لوگوں کے پاس بہت شکریہ مفادات کی سیاست ہے مفادات کے جنگ ہیں الیکشن سے پہلے شیر و شکر تھے حاصف زداری صاحب بلاول بھٹو صاحب اور اس نام پہ انٹی نواز شریف یا انٹی مسلمین کی نون پہ ووٹ لیے عوام سے اور آج اس عوام کا سامنا کیسے کریں گے جو سمجھنے والی بات ہے آج کا آپ نے بڑی خاص بات نہیں دیکھی کہ سب سے پہلے شباز شریف آئے انہوں نے آکے ایک پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد آکے انہوں نے اپنا ایجنڈا رکھا انہوں نے کہا الیکشن سب کو قبول کرنے ہوں گے پھر ایکس سروسمنٹ سوسائیٹی کے صدر آئے ان کا نام سینیٹر عبدالقی یوم ہے اور مسلمین نون کے سینیٹر ہے انہوں نے بھی آکے یہی بات دور آئی اور پھر تیسری پریس کانفرنس آگی بلاول بھٹو صاحب کی داؤٹ کر رہ گیا یعنی اسٹیبلشمنٹ آج بھی قائم ہے قائم و دائم ہے یا مقدر یا نصیب یہ چھوڑ دیں اس بات کو نظر آ گیا کہ بھائی آپ مجھے یہ بتائیں آپ اتنا مصور صاحب پندرہ دن ہیں الیکشن کے ریزلٹ آنے میں ابھی ہم نے ہم نے ڈاؤٹ کیا ہے ہمارے کاؤنٹنگ چل رہی ہے ہمرا فارم فورٹی فائب کے حوالے ستر سیٹوں پہ ہمارا تنازہ چل رہا ہے اور اس باتوں ساری کو سامنے رکھتے ہوئے آپ جو یہ بہت جلدی الیکشن کمیشن کا حال دیکھیں نا وہ درہ درہ نوٹیفیکیشن جائے کیے جا رہا ہے تو بھائی ابھی آپ ابھی تک جو میری اطلاع کے مطابق ہنڈرڈ سے زیادہ پٹیشن اپیلیں فائل ہو چکی ہیں جو الیکشن کے ریزلٹ کے ہو بھی ہیں نہیں پول ڈے والے دن کی ہیں تو یہ بہت کچھ بتاتا ہے اور بفادات کی جنگ میں سال کے طور میں کئی پروگرام بیٹھا ہوا ایمکیم سے پوچھا گیا انہوں نے کہا جی ہم نے آئین میں ترمیم اوہ بھائی کون سی آپ کا دو تو ہائی ایک سریعت ہے ہی نہیں آپ کا تو منڈیٹ نہیں یہ سارا منڈیٹ تو چرائے ہوئے پاکستان تاری کے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ یہاں پہ کمپلینٹ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے چکڑ لگا رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ جا رہے ہیں آپ کوٹوں کے چکڑ لگا رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے اقتدار آپس میں ڈسٹریبیوٹ بھی ہو گیا اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ آپ کی ٹیم کے اندر ایک بندہ جو جاتا وہ بلاول بھٹو صاحب سے بلاول صاحب نے کہا جی امران خان صاحب نے کہہ دیا نہیں کرنا اتحاد تو پھر آپ کے ہاتھ میں کیا ہے میں بتاؤں منصور صاحب یہ پلٹیکل وزڈم کی بات ہے آچھا اس دور میں اگر آج نوابزہ نسللہ ہوتے محترمہ بے نظیر ہوتی تو یہ کبھی نہیں ہونا تھا میں بتا دو وہ تمہیں بے نظیر بڑوں کے سیاست کا طریقہ ایکار اور تھا وہ سمجھتی تھی ان سب کو کیا کرتی وہ وہ تمام لوگوں کو آپس میں بٹھاتی کہ حالات اس وقت یہ ہیں سر آپ لوگ ملی نہیں رہے ہیں یہ بات نہیں ہے بجائے کہ ہمارا لیڈر اس وقت جیل کے اندر موجود ہے ان کو اعتراض ہے وہ ہائی مورل گراؤنڈ پر بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کرپشن میں نہیں لیکن میں نے تجویز دی تھی میں نے تجویز دی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا جانا چاہیے پرنسپل سٹینڈ کے اوپر کہ کوئی کرپشن پر کبرمائز نہ ہو باقی چیزوں پر کوئی نہ ہو چھے مہینے آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ چھے مہینے میں اس پرنسپل سٹینڈ کے اوپر تو غلط فیصلہ ہے نا پھر یہ تو کہی اس کی وجہ ہے کہ فیصلہ یہ فیصلہ کوئی جمہوری فیصلہ نہیں ہے یہ جمہوری کوئی تو کی ہے لیکن جنہوں نے فیصلہ کر رہا ہے پڑا چل جائے گا آپ لوگوں کو مجھے تو کوئی ڈاؤٹ نہیں یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ میں نے آپ کے سامنے آج ہی کے دن تیر پریس کو انفر سے بتا دی ہیں بتا دی ہیں ایسا نہ ہو یا میں غلط کہہ رہا ہوں منیف فاروق صاحب سر یہ کس کے فائدے کا فیصلہ ہے کس کے نقصان کا فیصلہ ہے تھوڑا ذرا آپ نے گائیڈ کیجئے سمجھ ہی نہیں آرہی ہے یہ ہو کیا رہا ہے سر لیکن منصور صاحب سمجھ تو اب آپ سے کیونکہ ویٹی ہم لے لیتے ہیں سمجھ سے تو انصاری ہے تو اسی بڑے کھوچ چلو لیکن چلو پتہ نہیں ہے آپ جان بھی دینا ہے کہ نہیں جان دینا میری سمجھ تو گال ہے لب سے یہ ہو جائے استعمال کرتا ہے بہت اچھا ٹھیک ہے لیکن چلیں کیونکہ آپ نے نہائیٹی سادہ الفاظ میں سارا میرے پر مدہ ڈالا ہے تو چلیں میں اب آپ کو سادہ الفاظ میں بتا دے دوں بات کیا جناب کے پہلے تھا میں ہمیشہ کہہ رہا تھا کہ پچھلا تھا ہائیبریڈ ہائیبریڈ نظام شروع ہوا عمران خان صاحب کے دور میں اس کا ایک نیا ورشن آیا جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی وہ ہائیبریڈ آپ کہہ لیں اس کا ایک تھوڑا سا اب آ رہا ہے ہائیبریڈ پرو میکس تو اس میں جو نظام کی جو اس کو جس نظام کو اس اتحاد کو جس فیبی کول سے جوڑا جائے گا ایڈہیسیف ہوتا ہے نا آپ نے گھر میں دیکھا ہوگا آپ کے کوئی کام کر رہا ہو تو اکثر جوڑتے ہیں لوگ لکڑی کو جوڑتے ہیں اس کے لئے خاص ایڈہیسیف استعمال ہوتا ہے فیبی کول سے ایڈہیسیف ہے ایکزیکلی فیبی کول جناب تو وہ فیبی کول جو ہے اس دفعہ بلکہ اس دفعہ نہیں ہمیشہ کی طرح جیسے اور یہ بڑا پرانا منطرہ ہے تو یہ بیسیکلی اس دفعہ بھی جو فیبی کول ہے وہ خاص جگہ مقتدرہ یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ ہے اب اس میں ایشو کیا ہے ایشو یہ ہے کہ نہ پہلے کسی کے پاس اختیار اس طرح تھا میں ہمیشہ کہتا ہوں نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ ہے تو اختیار کہیں اور ہی ہوتا ہے اب اس وقت جو ایکویشن بن گئی ہے یہاں پر انتخابات ہو گئے جو ووٹر کا سنٹیمنٹ ہے اور جو لوگوں کا سنٹیمنٹ ہے قطع نظر اس بات کے وہ ایک اور ڈیبیٹ ہے کہ سیاست عمران خان صاحب کی کیا ہے یا تحریکین صاحب کی کیا ہے لوگوں نے اوورویلمنگلی سپورٹ کیا ہے عمران خان کی جماعت کو اور ان کے نیریٹیو کو وہ بات اپنی دگا آگئی اب ان کے ٹیکنیکل مسائل ہیں وہ ٹیکنیکل مسائل ہیں وہ سپریم پورٹ کا فیصلہ ہے پارٹی موجود ہے پر ڈس فنکشنل ہے اب وہ ایم ڈیو ایم کے ساتھ تو اس کی چھتری کے نیچے جا رہے ہیں تو حکومت تو وہ کہیں نہیں بنا پائیں گے سوائے خیبر پختون خا کے اور عمران خان صاحب کا ایک اپنا موقف ہے کہ میں تو اب اسے آپ ہائی بورل گراؤنڈ کہہ لیں اسے کوئی دوسری طرف سے اگر کوئی انلائز کرے گا تو وہ اس لیے کرے گا کہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی میرے سے کوئی بات نہیں کر رہا تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ کوئی مفامت اپنی طرف سے دکھانے کی میں بھی علی امین گھنہ پور کو نامزد کیا ہے وزیراعلا کہ وہ بنائیں ان کا کونسٹیوشنل لائٹ ہے وہ جس مرضی کو اپنے ممبر کو کہیں کہ بھئی تم سی ایم بنو اور ووٹ بھی پڑا ہے بے شمار تحریک انصاف نے تو سمجھے تقریباً سویپ کیا ہوا ہے خیبر پختونخواہ اب جو اس وقت سیچویشن ہے یہ جس طرح سے معاملہ چال رہا ہے اب اس میں دیکھیں سب سے بڑا جو تلوار جس پہ لٹکے گی نا وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون یہ ہمارے بھائی تارک فضل چوزی صاحب موجود ہیں پرانے سیاستدان ہیں الکی کی سیاست کرتے ہیں ان کو خود بڑا اچھا ماتمیٹکس آتا ہے کہ سنٹرل پنجاب اگر آپ صرف دیکھ لیں باقی چھوڑ دیں تیرہ سے دیکھ لیں اور آج پی ایم ایل این کہاں آکے کھڑی ہو گئی ہے مطلب کوئی یہ گوڈ فٹی پچاس کے قریب تو ان کا فگر ہو جاتا تھا سنٹرل پنجاب سے یہ اب آلموس سمجھیں کہ اس سے کافی نیٹھٹے آ گئے ہیں یار مونیب صاحب ایک منہ میری بات سنیں اور بات پتہ کیا ہے میں ہمیشہ کرکٹ کے بارے میں کرکٹ کی ایک مثال دیتا ہوں کہ کرکٹ کے میدان میں کون کس طرح آؤٹ ہوا کس حالات میں آؤٹ ہوا یہ کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے بعد میں جو سکور بورڈ نظر آتا ہے اس کے اندر لکھا جاتا ہے انڈ میں کہ من آف دو میچ کون تھا بھائی یہ جو بھی گیم ہے آپ نون لیگ کو برا بلا کہیں وہ کچھ بھی کہیں ڈاکٹ صاحب کی بات بھی آپ نے سن لی میرے بھائی آج سے ایک مہینے کے بعد جب لکھا جائے گا the prime minister of Pakistan تو وہ کوئی نہ کوئی شریف ہی ہوگا نا تو پھر یہ گھٹے کا سودہ ہوتا ہے یا فائدے کا سودہ ہے نہیں 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 اب یہی تو پرابلم ہے نا وہ لکھا جائے گا کہ وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں گے یا میاں شہباز شریف صاحب ہوں گے but issue یہ ہے کہ جو وہ کہتے ہیں نا سر منڈاتے ہی اولے پڑھے یہاں اولے نہیں بمپر نہیں وہ کیسے پڑھنے ہیں آئی ایم ایف آپ کے سر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اچھی خبریں آپ دے نہیں سکتے آپ کو فینینچلی میں آپ کو بتاؤں کوئی توپ سے توپ لے آئے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت آ جاتی واپس سب نے سر پہ ہاتھ رکھ کے رونا تھا دوڑنا تھا آئی ایم ایف کی طرف نیا معایدہ کرنا پڑے گا آپ کو بھی مجھے خال میں پتا لگ گیا ہوگا ڈاکس صاحب کو تو پتا ہے اور ازر صدیق صاحب کو بھی پتا لگ گیا ہوگا ہم صاحب کو لگ پتا گیا ہے جتنی بجلی بہنگی ہوئی ہے پاکستان کے اور ابھی ہو رہی ہے مجھے بھی لگا ہے میں وہی کہہ رہو نا تو اب وہ سولر انشاءاللہ میں آپ کو کہتا ہوں وہ میں بتاتا ہوں نہیں نہیں وہ لگوا گیا بھی آپ ہی دے نا بعد میں آپ کو پیسے دیتے رہیں گے تو دوستو آپ نے گفتگو سنی منصور علی خان کی اور منیف فروغ کی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ عزر صدیق کی اچھا میں آپ کو بیسک جو اس میں چیز بتا دوں وہ یہ ہے کہ ایک بڑی اچھی بات منیف فروغ نے کہی کہ یہ لوگ ان لوگوں کو نا عوام کا منڈٹ چوری کرنے کا بہت شوق ہے اور یہ ایک دفعہ ان کو چوری کر لینے اور وہی بات ہو جائے گی کہ تینڈ کراتے ہی اولے پڑ گے اور ان کے سر پہ اولے نہیں بلکہ بم گریں گے تینڈ تو ان لوگوں کی پہلے ہی ہے لیکن یہ تو بسحال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ اب اولے نہیں بلکہ بم پڑیں گے کیونکہ جس طرح کا یہ منڈٹ لے رہے ہیں اور اس ٹائم آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو اس ٹائم اقتدار ہے نا اس کا تاج یہ کانٹوں کا تاج ہے اور یہ اس ٹائم صرف عمران خان کے علاوہ دوسرا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اس کو سنبھال سکے یہ جو پی ڈی ایم ٹو بان رہی ہے نا یہ پی ڈی ایم ٹو اسی چکر میں بان رہی ہے کیونکہ ان لوگوں کو ریاست سے لینا دینا نہیں ان لوگوں کو اپنی سیاست سے لینا دینا ہے بیسیکلی انہوں نے اقتدار کے مزے لینے ہے وہ مزہ لینا ہے کہ کب یہ پرائم منسٹر بنیں گے اور کب یہ گارڈ آف آنر لیں گے اور اس کے بعد جناب یہ پرائم منسٹر کے آفس میں جا کے بیٹھیں گے وہاں پہ جو ہے یہ ایشیاں کریں گے ان کو صرف یہاں تک ہی پتہ ہے لیکن ان لوگ کی سیاست کس طرح سے ختم ہو جائے گی یہ عوام نے اپنا منڈٹ دے کے بتا دیا ہوا ہے اور منصور علی خان نے انہیں کہا کہ آپ کوٹوں کے چکروں میں رہیں گے یہاں پہ بندر بانٹ ہو رہی ہے تو وہ کیا کرے جس ملک میں لائن آرڈر ہی نہیں ہے اگر کھلا دھاندلا ہوئے نا تو جس نے کیا ہے اس کو پتہ تھا کہ میرے ساتھ کچھ نہیں ہونا تو ہی اس نے کیا ہے اگر پتہ ہونا کہ میرے پہ فوری ایکشن ہونا ہے مجھے اس پہ آرٹیکل سکس لگتا ہے اور اس کو پتہ ہو کہ مجھے داس سال کی سزا ہو جانی ہے تو ایسا کوئی بھی نہیں کرے گا لیکن پھر بھی ہوا ہے کیوں ہوا ہے کیونکہ پتہ تھا کہ کچھ نہیں ہونا تو ویورز آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے اپنی رائے کا جار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے ملتے ہیں ناکھ شوڑیوں میں تب تک لیے اللہ حافظ